ایک قرآن پاک ایک ترابی میں پڑھتے ایک سٹھ قرآن پاک آپ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیئے سارے وظیفے میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں رمضان سارا قرآن پاک سارا رمضان اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک اگر لوگ نراز نہ ہوں تو محفل نات ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں اور ناتیں ہم نے زہوکی نہیں بنایا زہوکی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا اس لیے کہ قرآن علماء فقرآن ان کو امتیاری نہیں کر رہے ہم تو ایکٹر پال رہے جو پیسے لیتے ہیں نات خانی کے ماذا اللہ او میرے بھائی کیا قرآن میرے نبی کی نات نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس یابا گئے کہنے لگے اممہ جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق مت لائے اممہ جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو کالا خلقہ القرآن سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے یہ ساری نات ہے یہ ساری نات ہے اس نات کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے اتنا راشمہ اولے نات میں اتنا تراوی پہ کیوں نہیں ہوتا اور ملت کا جوان یاد رکھے پوڑے تراویہ پڑھتے ہیں ضعیف تراویہ پڑھتے ہیں گھٹنوں میں دھرد ہے تراویہ پڑھتے ہیں بیمار پوڑے تراویہ پڑھتے ہیں جوان وہاں چونک میں کھڑے کیا جوانی اس لیے ہے چونکوں میں کھڑا ہوا جائے کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو ڈائی گھنٹے کھڑا رہے تو شناکتی کاٹ کے دفتر تو کھڑا رہے پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے دور نوکلی پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا میرے معبوب نے فرمایا فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا راتوں کو عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا نوجوان ارادہ کریں پروگرام بنائیں انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھوانا بھی ہے سننا بھی ہے انشاءاللہ بول یہ سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی مت کریں دلیری کریں آکے کھڑے تو ہو اللہ توفیق عطا کرے گا پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے غمخاری کریں ہمارے نمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں ایک تو غریب آدمی اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانکہ ہی گزارہ کرنا چاہتا ہے اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں فاکہ کشی پیدا کریں اوصلہ پیدا کریں تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھیں غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے ٹولنیاں نکلتی ہیں رمضان میں جتھے نکلتے ہیں خیرات کا ٹھیکر میں بچیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف تھانچائی ہوگا اتنی بھیانک صورت میں آئے بغیر اشت ضرورت کے سوال نہ کریں کبھی سوال نہ کریں اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا اس لئے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھاہی اسے اکل بھی نہیں ہوتی جس کے گھرکار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ جس کے گھر اوپن نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے اس کے سیانے ہو جاتے ہیں تو چوزری صاحب سیٹ صاحب نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں کھڑے ہوگے فوٹو کچھ جاتے ہیں فیس بک پہ دیتے ہیں اور ایک ایک آٹے کا تھیلہ اور دس اگواروں میں فوٹو اللہ سے ڈریں رمضان امدردی کا مہینہ امدردی کا غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوہ نہ کریں میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو ڈھونڈ کے اور جب لاتے تھے تو اپنے دستر خان پر بٹا کر اپنے سات افتاری کرایا کرتے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہے کون جی چیز جو تمہیں میں تھوڑا سا بے باک ہوں بعض دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں ایک دوست مدرسے میں کی دینے آئے ایک دفعہ تو وہ والا کی دے گئے جو سب سے سستا تھا تو میں نے کہا آپ مجھے دیانت داری سے بچائے آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا بھر ہم نے بچے مارنے کے لئے تو انہیں نہ رکھے ہوئے کیا وہ والا کی اللہ کے رستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا اس لئے کلے کلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں کہتے ہیں جوڑ لیں کہ مولی ساتھ اور خدا کے بندے بھیاری چیز دینی تھی تُو نے اور تُو نے اس کا ترجمہ اُٹھ کر لیا ہے سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جب سے یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی خود بھیگ دیں خود ہی کہیں منگدے کا بھلا ہو خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں جوتے بیجنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں کپڑا بیجنے والے کپڑے کا ریٹ ہے درزی صاحب بھی ریٹ سستہ کریں دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ ہے حکیم صاحب پیسے کم لیں ڈاکٹر پیسے کم کریں حکومت نرخوں میں کمی کریں اور یہ کام اجتماعی طور پر کریں میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے اس میں غم خاری کرنی ہے دوسرے کا خیال کریں احسار کریں کلبانی کریں یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں ہر آدمی کہتا میرا سیزن آ گیا ہے توجہ بڑھائیں خیال کریں غم خاری کا مہینہ ہے اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان مبارک کا جب مہینہ ہے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں کسی غریب کو پیسے دینے ہے کپڑے دینے ہے تو یکم رمضان کو دیں میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں کاری صاحب نو جوڑا کا تو دین دے ہو کہیں دے ستیمی آ لے دین میں کہیں منو لاکی سمبت تو ہڑی سازش ہے کجری سو آنکھے پاہن آنا لبی ایمی مولوی چودری صاحب دے نال دے کپڑے پالے دے کتے لیے ہیں انہوں دینے ستیمی دوسرے 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 ستیمی آ لے دین کو دردی سیکھیں کے دین دا ہے انہوں تین کو ناویں پیسے دیئے تو کہن دا ہے جنہیں باقی نیو نا دینی بٹن بے لگ دے میرکلوں کتھو جوڑا سیکھیں تو کس دن دیتے ہو کاری صاحب کیا مقصد ہے پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے تو بھئی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے جب وہ استعمال کر سکے غریب کو لوگ فترانہ دینے جاتے ہیں ایچ سے ایک دن پہلے تو کیا کرے گا اس کا نہ تو کپڑے خریج سکا نہ روٹی لا سکا بلکہ میرے عزیز صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو رمضان کی نیت کر کے رمضان سے ایک دن پہلے دے دو اللہ رمضان جتنا کب لاز وقت تیاری کر اور میرے کب لازز صاحب فرمایا کرتے ہیں اپنے کپڑے بعد میں غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے اپنے گھر کی ضروریات بعد میں غریبوں کی ضروریات اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بیج دیا ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنا بانٹنے والے پنو اور یہ ذین بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بیجا یہ ذین بنا کے پاس اور جس کو دینے جائے ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتا کرنے کی لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت بال کی کھال اتارنے کی اجازت میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹریو لیتے ہیں تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں تیرا تو فلانا بچا او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا ہاں ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں کہتا ہے تیرا تو فلانا باہر نہیں گیا ہے گیا ہے لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے کرزوں میں الجی ہوئے ہیں وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے میرے امام شافی کے ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی امام شافی رحمت اللہ بلکہ حضرت غوثِ عاظم جلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی حضرت غوثِ عاظم جلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگیا کہنے لگا حضرت جی آپ سب کو ہی دیتے رہتے ہیں ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا ذرا ٹٹول کے دیا کریں تو غوثِ عاظم جلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے پہلے تو بتا تو مستحق تھا تجھے اپنی عصیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دی ہے طاقت تھی کوالٹی تھی تیرے اندر وہ صلاحیت تھی رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تُو قابل ہے کہ نہیں تُو اللہ کے مندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے امام شافی فرمایا کرتے امام شافی فرماتے رب تجھے پرک کے نہیں دیتا ٹٹول کے نہیں دیتا رسوا کر کے نہیں دیتا تُو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے بس پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے اس لیے کہ عجر تجھے غریب نے نہیں دینا عجر اللہ نے دینا ہے اور اللہ عجر عمل پہ نہیں دیتا اللہ تو نیت پہ عجر اپا فرماتا ہے تو نیت دیکھ چلی کس طرح کی تو میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں رمضان مبارک میں چوتھا کام بات آخری اور چوتھا کام سنیں رمضان میں دین سیکھیں شیطان قید ہوتا ہے زیدہ سے زیدہ اور جب آپ ممیوں کا پیٹ کھالی ہوتا ہے تو ذہن جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا فرش ہوتا ہے اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے شعور کا دین قرار دیا ہے فہم کا دین قرار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کہ بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لیں تو وہ ستر عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں یہ عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو اگاہی دیتا ہے شعور بکشتا ہے یہ دین جو ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا دین سیکھیں شعور حاصل یہ فقاحت کا دین ہے شعور حاصل کرنے کا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک ہزار مریض کی یادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمایا میرے عرصہ فرمایا کرتے ہیں جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے اسے اللہ کتنا درد رمضان آرہا ہے شیطان قید ہے دین پھیلانے کی کوشش کریں جد و جہد کریں بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو تو پھر کوئی نیند غلبہ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی کوئی بزرگ تھے درویش عالم ان کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے درویش نے عالم نے کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے جگایا کر بیدار کیا کر اٹھایا کر کہنے لگی بڑی چطہ جات کرتی اٹھتے نہیں بیدار نہیں ہوتے اللہ والے تھے نا کہنے لگے یہ بتا کر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹ نہ پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی پھر تو چوٹے لگتے ہیں تو لگ جائے پھر میں پرواہ نہیں کروں گی آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جال رہی ہے اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑھی تو آگ لگ جائے گی اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ ہے اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا کر سیڑ کے باہر لاؤں لیکن اس کی نماز قضا نیند بڑی آ رہی ہے صویرے لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے امت کرنی چاہیے دلیری کرنی چاہیے ہمیشہ مدھت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے